کیسے ہو آپ سب؟ تو فرنڈز آج میں آپ کے لیے کیمسٹری پر ٹاپ ایم سی کیو سیریز لائیا ہوں یہ جو سیریز ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس سیریز میں میں نے امپورٹنٹ کوچنز چوز گئے ہیں آج کا جو ویڈیو ہے اس میں میں نے 30 کوچنز چوز گئے ہیں یہ سارے کوچنز بیسکز ہیں کیونکہ جب آپ کے بیسکز کلیر ہوں گے تو پھر آپ دیپ بھی جا سکتے ہو اپنی پریپریشن میں سب سے پہلے بیسکز کلیر ہونا چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لینا تو فرنڈز چلو ہم آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کوچن نمبر وان ہے ڈرائنگ آف ایٹ کلوڈز is an example آپ جب ہم کپڑے دوتے ہیں پھر جب وہ ڈرائ ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کنڈنسیشن فریزنگ ایوپریشن ملٹنگ پوئنٹ ایزی کوچھ نہیں سب کو اس کا آنسر پتہ ہی ہوگا تو فرنڈز کوچھ نمبر وان کا آنسر آئے گا ایوپریشن کوچھ نمبر ٹو دا سرکولیشن آف وارٹر بیٹوین اوشن ایٹموسفیر اینڈ لینڈ جب وارٹر سرکولیٹ کہاں پیار کرتا ہے اوشن ایٹموسفیر اینڈ لینڈ اس کو ہم کیا بولتے ہیں وارٹر ٹیبل ایوپریشن وارٹر سائیکل ٹرانسپیریشن تو فرنڈز کوچھ نمبر ٹو کا آنسر آئے گا وارٹر سائیکل کوچھ نمبر ٹری which are the following substances can exist as solid, liquid and gase آپ کو بتانا ہے کون سا چیز جو کیا ہوتی ہے جو تینوں فارم میں exist کرتی ہے solid میں بھی, liquid میں بھی, gase میں بھی easy question ہے سب کو اس کا آنسر پتا ہی ہوگا کیمپور wood water nitrogen تو فرنڈز کوچھ نمبر ٹری کا آنسر آئے گا water water یہ کیا solid جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ice ٹھیک ہے liquid water اور جب gaseous فارم میں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے water vapor کوچھ نمبر ٹو water water helps us to control our body temperature and allows us to adapt to changes in environmental temperature because it has water کیا کرتا ہے یہ ہمارا جو body temperature ہوتا ہے اس کو control کرتا ہے اور ہمیں کیا allow کرتا ہے جو environmental temperature میں جو changes ہوتی ہے اس میں ہم adaptation کر سکتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے high heat capacity low heat capacity high entropy low entropy تو friends کوچھ نمبر ٹو جو ہے اس کا آنسر آئے گا high heat capacity جو water ہوتا ہے اس کی heat capacity کیا ہوتی ہے high ہوتی ہے کوچھ نمبر ٹو which of the following is an example of secondary cell آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ یہاں پہ secondary cell کون ہے lead storage cell lead line dry cell daniel cell hydrogen cell تو friends کوچھ نمبر ٹو جو ہے اس کا آنسر آئے گا part نمبر ا lead storage cell کوچھ نمبر ٹو دا گیس which is stable without octet configuration is آپ کو بتانا ہے وہ گیس جو stable octet configuration کے بغیر بھی ہے argon helium radon neon تو friends کوچھ نمبر ٹو جو ہے اس کا آنسر آئے گا helium helium جو ہوتا ہے یہ stable ہوتا ہے without octet configuration کوچھ نمبر ٹو کوچھ نمبر ٹو آئیسو ٹونز are defined as the atoms of different elements containing same number آپ جو آئیسو ٹونز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں atoms of different elements لیکن ان میں کیا سیم ہوتا ہے electrons protons neutrons nucleons نیوکلیانز تو friends کوچھ نمبر ٹو جو ہے اس کا آنسر آئے گا neutrons جو آئیسو ٹونز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے atomز these are atomز of different elements لیکن ان کے جو neutrons ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں کوچھ نمبر ٹو electronic configuration آپ sodium کی آپ کو electronic configuration بتانی ہے 821 218 281 182 تو friends کوچھ نمبر 8 جو ہے اس کا آنسر آئے گا part نمبر c 281 یہ اس کی electronic configuration ہے کوچھ نمبر 9 which of the following battery is a primary battery آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی battery primary battery ہے lead acid nickel methyl hydride lithium nickel cadmium تو friends کوچھ نمبر 9 جو ہے اس کا آنسر آئے گا part نمبر c lithium lithium یہ کیا ہے یہ ایک primary battery ہے کوچھ نمبر 10 which gas was responsible for the bhopal gas tragedy that took place on December 2 1984 آپ کو بتانا ہے جو bhopal gas tragedy ہوئی تھی اس میں کس gas کی leakage ہوئی تھی methyl amine methyl isocyanide carbon monoxide phosgene تو friends کوچھ نمبر 11 10 کا آنسر آئے گا methyl isocyanide کوچھ نمبر 11 which of the following is an example of non-omic conductor آپ کو بتانا ہے non-omic conductor کی آپ example یہاں سے دیکھ نی ہے silver copper liquid electrolyte manganean تو friends کوچھ نمبر 11 جو ہے اس کا آنسر آئے گا liquid electrolyte کوچھ نمبر 12 solar photo vortex that converts sunlight into electricity are made of cells of جو solar photo voltages ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ convert کرتا ہے sunlight کو electricity میں یہ کن cells کا بنا ہوا ہوتا ہے citron palladium 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 silicon so friends کوچھ نمبر 12 جو ہے اس کا آنسر آئے گا silicon کوچھ نمبر 13 a positron is a particle of matter with the same mass of an electron but an opposite charge it was discovered by positron جو ہوتا ہے یہ particle of matter ہوتا ہے اس کا mass electron کے جیسے ہوتا ہے لیکن اس کی جو charge ہوتی ہے وہ electron کے opposite ہوتی ہے اس کو کس نے discover کیا تھا carl david anderson sergey and vignand okawa and kimer indri کو فرمی تو friends کوچھ نمبر 13 جو ہے اس کا آنسر آئے گا part نمبر a carl david anderson کوچھ نمبر 14 a hanging balloon balloon up with air becomes smaller when the air in a room becomes cooler because the molecules of air moves slower become higher become bigger moves faster becomes smaller تو friends کوچھ نمبر 14 کا آنسر آئے گا part نمبر a moves slower کوچھ نمبر 15 matter changing from a solid to a gays is called جب matter کہا change ہوتا solid to gays اس کو ہم کیا بولتے ہیں evaporation sublimation deposition melting تو friends کوچھ نمبر 15 کا آنسر آئے گا part نمبر b sublimation sublimation is a process when solid changes directly into gays کوچھ نمبر 16 who discovered chlorine chlorine کو کس نے discover kia kia تھا joseph briskley sir william ramsey carl william citley hanning brand تو friends کوچھ نمبر 16 کا آنسر آئے گا part نمبر c carl william citley کوچھ نمبر 17 which of the following represents the removal of hydrogen and carbon dioxide from a substance kia represent karta hai removal of hydrogen and carbon dioxide kisi ti se oxidation decarbo carbon oxidation radioactive carbon oxidation oxidative decarbo ization تو friends کوچھ نمبر 17 کا آنسر آئے گا part نمبر d oxidative decarbo globalization کوچھ نمبر 18 for which value of pH rain water is considered acidic آپ کو بتانا ہے کہ pH کے kis value پہ rain water کو کیا consider کیا جاتا ہے acidic 5.7 4.6 7.8 6.6 تو friends کوچھ نمبر 18 کا آنسر آئے گا part number b 4.6 when question produce کرتا ہے جب ہم اس کو جلاتے ہیں natural gas petrol diesel coal تو friends کوچھ نمبر 20 کا آنسر آئے گا part number a natural gas unit unit کوچھ نمبر 22 جو سولر سیل ہوتے ہیں ان کو بنانے میں ہم کون سا چیز اکثر استعمال کرتے ہیں سلور ایرن المونیم سلیکان تو friends کوچھ نمبر 22 جو ہے اس کا آنسر آئے گا part نمبر d سلیکان جو سولر سیل ہوتے ہیں اس کو ہم اکثر کس سے بناتے ہیں سلیکان سے کوچھ نمبر 23 protons are made of other particles called carcass جو protons ہوتے ہیں وہ کس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں carcass کے there are three carcass in each proton ایک proton میں کتنے carcass ہوتے ہیں تین proton two up carcass and one down carc which are surrounded are held together by other particles called جو surround کرتے ہیں دوسرے particles ان کو ہم کیا بولتے ہیں ions glunes photons nucleons تو friends کوچھ نمبر 23 کا آنسر آئے گا part number b glunes کوچھ نمبر 24 tritium is an isotope of hydrogen جو tritium ہے یہ کس کا isotope ہے hydrogen کا it is structure has جو اس کی structure ہے اس میں کیا ہوتا ہے one proton one electron two neutrons one proton one electron and one neutron one proton two electrons and one neutron one proton two electrons and two neutrons تو question number 24 جو ہے اس کا آنسر آئے گا part number a جو tritium ہے اس کی structure کیا ہوتی ہے اس میں ایک proton ایک electron اور دو neutrons ہوتے ہیں 25 diamonds are crystal farm easy question diamond diamond جو ہے کس کی crystal farm ہوتی ہے pure magnesium pure carbon pure silicon pure sulfur تو friends question number 25 کا answer آئے گا pure carbon ایک ہوتا ہے graphite یہ is ki electropical farms ہے ایک graphite دوسرا کیا ہے diamond ہے ٹھیک ہے question number 26 which of the following is the natural element used for nuclear fission in nuclear power reactor آپ بتانا ہے کون sa natural element ہم کہا پہ use کرتے ہیں nuclear fission جو کہا پہ ہوتی ہے nuclear power reactor میں potassium uranium sodium chlorine تو friends quatch number 26 کا answer آئے گا part number B uranium uranium کھا پہ استعمال ہوتا ہے nuclear fission جب ہوتی ہے quatch number 27 liquids have the ability to flow جو liquids ہوتے ہیں ان کی ability ہوتی ہے کہ یہ flow کرتے ہیں یہ flow کیوں کرتے ہیں their particles are very far apart their particles can slide over their particles are arranged in regular pattern there are strong forces of attraction between the particles تو friends quatch number 27 جو ہے اس کا answer آئے گا part number B جو liquid کے particles ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں سلائیڈ کرتے ہیں اس لئے liquid flow ہوتا ہے quatch number 28 what is the physical change in water when when silutes dissolve in water آپ کو بتانا ہے physical change water میں کیا ہوتی ہے جب silutes کیا ہوتے ہیں ڈیزول ہوتے ہیں water میں pH of water temperature of water concentration of water both B and C تو friends quatch number 28 کا answer آئے گا both B and C quatch number 29 according to which law the volume of a gas is directly proportional to its temperature under constant pressure آپ کو بتانا ہے کون سال law یہ state کرتا ہے کی volume of a gas یہ کیا ہوتا ہے directly proportional to temperature جب ہم pressure کو رکھتے ہیں constant رکھتے ideal pressure 9 کا answer آئے charles law quatch number 30 اور یہ اس ویڈیو کا last question which are the following form of coal will have highest energy density آپ کو بتانا ہے coal کے different forms ہوتی ہیں آپ کو بتانا ہے کہ coal کی وہ کون سے قسم ہے جس کی high energy density ہوتی ہے پیٹ لگنائٹ انتھرسائٹ بیٹیومینیس تو friends question number 30 کا answer آئے گا انتھرسائٹ جو انتھرسائٹ coal کی فار میں اس کی energy density کیا ہوتی ہے highest ہوتی ہے تو friends یہ تھا آج کا ویڈیو chemistry پر physics اور biology پر already channel پر ویڈیو اپلوڈ ہوئے ہیں آپ